ٹوز سیوٹ پاکستانی ایکٹرز وائٹ واس این اول ڈی ایچ وہ کون کون سی اداکاریں ہیں جن کی بڑھاپے میں طلاق واقعی ہوئی ہے جوانی کے دنوں میں شادی کرنے کے بعد جس سام سفر کے ساتھ پوری زندگی گزار دی اسی نے بڑھاپے میں آ کر ان کو دھوکہ دیا اور پھر یہی دھوکہ طلاق میں بدل گیا بڑھاپے میں طلاق کا سہرہ سجانے والی اداکاریں کون کون سی ہیں ان کی طلاق کی وجوہات کیا کیا ہیں اور آخر کیوں ان کو بڑھاپے میں آ کر طلاق کا سامنا کرنا پڑا آج کی اس ویڈیو میں ہم ادھیر عمر کی طلاق حاصل کرنے والی پاکستان کی چند مشہور ترین اداکاروں کا ذکر کریں گے ویڈیو شروع کرنے اس قبل نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ راہی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیں اس طرح کی ملوی ویڈیو دیکھنے کے لیے نمبر ون اسمت زیدی پاکستان کی ایک اور سینئر اداکارہ ہیں جن کو آپ نے لاتادار ٹراموں میں دیکھا ہوگا اسمت زیدی بھی انہی اداکاروں کا ایک حصہ ہے جو بڑھاپے میں طلاق کا دکھ سے چکی ہیں اسمت نے ایک انٹرویو کے دوران اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کی شادی کو پچیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا ان کے دو بچے تھے اور یہ بڑی خوشقوار سندگی گزارتی تھی اسمت نے مزید کہا کہ آکھے دو ہفتے پہلے تک میں اپنے آپ کو دنیا کے سب سے خوشقسمت لڑکی سمجھا کرتی تھی جس کے پاس ایک اچھا شہر اور اولاد سب کچھ ہے مگر پھر اچانک سے ان کے ہسپینٹ کو کوئی دوسری لڑکی پسند آگئی اور اسی لڑکی کے چکروں میں انہوں نے صرف دو ہفتوں کے اندر اسمت زیدی کو طلاق دے دی نمبر دو بشرا انساری پاکستان کی مایناس ادھکار بشرا انساری جن کو دیکھ کروا کی یہ فیلنگ آتی ہے کہ بشرا انساری بھلے ہی آج 64 یئرز کی عمر کو کراس کر چکی ہیں لیکن آج بھی ایکٹنگ سے لے کر سنگنگ اور فیشن سے لے کر موڈلنگ ہر چیز میں ایکٹیو نظر آتی ہیں انہوں نے 22 یئرز کی عمر میں ایک فلم ڈاریکٹر اکبال انساری کے ساتھ شادی کی جو کہ ان کی پسند کی شادی تھی بشرا نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے 40 یئرز یعنی کہ 40 سال گزارے اور اس عرصے میں ان کی دو بیٹیاں بھی ہوئیں لہٰذا سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوشحال شادی شدہ زندگی گزارتی ہیں لیکن اصل میں بات کچھ اور ہی تھی بشرا انساری نے آج سے دو سال پہلے یعنی 62 یئرز کی عمر میں اپنے ہسپین اکبال انساری سے ڈیواز لینی 3 سنہ فخر سنہ فخر کی شادی کو بھی 14 یئرز یعنی کہ 14 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کے دو بیٹے بھی تھے اور کی یہ شادی تھی بھی ایک لوگ میریج مگر اتنا زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد انہوں نے بھی پچھلے سال ڈیواز لینے کا فیصلہ کیا جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی زندگی اپنے مردی سے گزارنا چاہتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کو ہر فصلے کے لیے کسی سے بار بار پرمیشن لینا پڑے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا یہ رشتہ 14 یئر کے بعد ختم کر دیا اور اب وہ دوبارہ کبھی بھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی ہیں پاکستان کی ایک بڑی مشہور ادھاکارہ اور شو ہوسٹ ہیں جن کو آپ نے بچپن میں مارننگ شو ہوسٹ کرتے لازمی دیکھا ہوگا فرا جب ڈراما سیریل بندن کی شوٹنگ کر رہی تھی تو اسی دوران ان کی ملاقات اقبال حسین کے ساتھ ہوئیں یوں ملاقاتیں پیار کے اندر بدلیں اور فرش پیار شادی کے اندر بدلا تو انہوں نے ایک لمبے عرصے تک یعنی کہ 22 یئرز 22 سال ایک ساتھ گزارے مگر فر بلا آخر طلاق لینے کا فصلہ کیا اپنی پہلی ڈیووس کے بعد فرا نے دوسری شادی کر لی نمبر فائو گلے رانا کامیاب ترین ادھکارہ گلے رانا جو کہ ایک لمبے عرصے اسے انڈسٹری کا پڑا نام ہے انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کی شادی صرف 19 یئرز کی عمر میں ہوئی تھی یعنی کہ 19 سال کی عمر میں ان کے شوہر نے بھی ان کو اسی وجہ سے ڈیووس دی کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرنے لگے وہ ایک فارن لڑکی سے شادی کر کے باہر جا کر سٹڑ ہو گئے اور پھر کلے رانا نے اکیلے ہی اپنے بیٹے کی پرورش کی اور انہوں نے مزید کہا کہ میرے پاس بیٹا میرا بیٹا ازن نہ ہوتا تو میرے پاس جینے کا اور کوئی وجہ نہیں تھی نمبر سکس جویریہ عباسی جانمانی عدکارہ جویریہ عباسی نے پاکستان کے ایک ڈائریکٹر اور عدکار شمون عباسی کے ساتھ شادی کی مگر ان کی یہ شادی فور 15 یئرز یعنی کہ 15 سال کے ایک طویل عرصے کے بعد ختم ہو گئی جویریہ عباسی نے اور شمون عباسی کی ڈیووز کی اصل وجہ عدکارہ ہمہمہ ملک کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہمہمہ ملک کے ہی عشق میں گرفتار ہو کر شمون نے جویریہ عباسی کو ڈیووز دی شمون عباسی اور جویریہ عباسی کی ایک بیٹی بھی ہے لہذا اسی لئے جویریہ نے کبھی بھی دوبارہ شادی نہیں کی نمبر سیون انجمن شاہن پاکستان کی ایک کامیاب ترین ڈراما اور فرمسپار ہیں جب سے مشہور ہوئی تھی ان کی شادیوں اور عشق مشکوں کی خبریں عام رہتی تھی ان کو طلاق تو پہلے بھی کئی بار ہو چکے تھے مگر ان کی زندگی کی آخری طلاق ان کے لیے کافی دلتناک ہے انجمن کی ملاقات ایک پارٹی کی دوران لیکی علی کے ساتھ ہوئی جو کہ ایک بہت بڑے بزنس میل ہیں اور ایک اداکار بھی تھے اس پارٹی کے بعد آہستہ آہستہ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑا اور یوں محبت شادی کے اندر بدل گئے انجمن نے 64 سال کی عمر میں لیکی علی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا مگر شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان دونوں کی لڑائی چھگڑوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر ایک دل لیکی علی نے انجمن کو سوشل میڈیا پر لائیو آ کر ڈیووس دے دی تو دوستو یہ تھی پاکستان کی پوری خواتین ایکٹریس جن کو بڑا پے میں طلاق واقع ہوئی مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے راہیل ٹی وی کو سبسکرائب کرنے راہیل ٹی وی کو وزٹ کریں اور راہیل ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال دکھیں ہمیں دعا محضر رکھیں اللہ حافظ موسیقی